جو فتوے اور مختلف خطابات دے رہے ہیں اس ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی اپنی ٹرانسپرنسی جو ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل جو ڈیٹا جس کی بنیاد پہ وہ انڈیکس ترتیب دیتی ہے یا پرسیپشن بیسٹ جو انڈیکس ہے اس کو ترتیب دینے والے جو افراد ہیں اور جہاں سے وہ ڈیٹا کولیکٹ کر رہے ہیں وہ تمام گٹ جوڑ جو ہے وہ عمام کے سامنے ایکسپوز ہونا ضروری ہے پاکستان کو جو ہیڈ کر رہے تھے یہاں سے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کو پاکستان چپٹر کو ان موصوف نے جو سابقہ دوار میں پی ایم ایل این کی قیادت کو حکومت کو جس طرح پذیرائی بخشی اور ان کو کرپشن کو کم کرنے کے حوالے سے ایک ایسا سنگین مزاک نامہ اس رپورٹ میں ریفلیکٹ کیا ان کو نوازنے کے لیے اس سالہ کردگی پہ سفیر کے عدے پہ تائنات کیا گیا اور اسی حکومت نے ان کی جو نوازشات تھی موصوف پہ وہ ایک سفیر کی حسیت سے تائناتی اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ان کے اس سودے میں ایکسٹینشن نہیں کی اور وہ اپنے وقت پہ ریٹائر ہو گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون مانے گا اس رپورٹ کو کہ جو اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ کرپشن مشرف دور میں ہوئی پھر عمران خان کے دور کو زیر بحث لایا گیا اس کے بعد پیپس پارٹی کا نمبر اور پی ایم ایل این کے دور میں سب سے کم یہ رپورٹ پڑھ کے سوائے آپ ہس سکتے ہیں اور اس پہ کوالی ہی کر سکتے ہیں جو یہ کہے کہ جن کو پاکستان کی عدالتیں کرپشن کنگز قرار دے رہی تھی اور کرپشن کنگز کے مختلف کارنامے اور سیاہ کاریاں عدالتوں میں زیرے سماعت ہیں ان جماعتوں کے حوالے سے یہ رپورٹ جو ہے ان کو جس طرح سے کلین چٹ دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فیئر فری ٹرانسپیرنٹ رپورٹ نہیں ہے یہ رپورٹ بائسٹ ہے اور ہمارے وہ سیاسی طور پہ اس وقت قوم نے جن کو مصرد کیا ہوا تھا وہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے عوام جنہوں نے وزیراعظم پاکستان کو پاکستان سے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسیز کے خاتمے کے لیے چونے ہیں ان میں مایوسی اور بددلی پھلانے کے لیے یہ ایک منیشڈ اور ٹارگیٹڈ ایجنڈا ہے وزیراعظم پاکستان اس بات پہ کنوینسٹ ہیں کہ جو منڈیٹ پاکستان کی عوام نے ان کو دیا ہے انشاءاللہ اس پہ منوان عمل ہوگا اور پاکستان کو صاف شفاف اور کرپشن فری پاکستان بنانے میں وہ ہر فورم پہ اپنے عمل سے اپنی پالیسیز سے اور اوورال ریفارم سے جد و جہد کرتے رہیں گے کیونکہ یہ کرپشن زیادہ نظام جو ہے اور اس کے جو بینیفیشریز ہیں یہ ایک آرگنائز نیٹورک ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے اور ہر جگہ ان کے علاقار ہیں جو ان کے سیاہ کاریوں کو تحفظ دیتے ہیں عمران خان صاحب نے کرپشن اور کرپٹ ناصر سے نہ کبھی سمجھوتا کیا اور نہ آئندہ کریں گے کرپشن کنگز ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کو اپنے گناہ چھپانے کے لیے آرڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں جس پہ انہیں مایوسی ہوگی موڈیس میں دیگر بینل اقوامی جو ادارے ہیں وہ مجودہ حکومت کی معاشی اشاروں میں بہتری کی نہ صرف تائید کر رہے ہیں بلکہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کا بینل قوامی اقتصادی فورم میں دنیا کے دیگر بینل قوامی لیڈران اور مختلف کمپنیز کے ہیڈز کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں اور ان کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی خواہش جو ہے اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ دنیا نے پاکستان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلنا چاہتی ہے اور دنیا نے پاکستان میں جس کی قیادت پہ کوئی داغ نہیں ہے اس کی کریڈیبلیٹی کو مانتی ہے اس کی کریڈیبلیٹی کو ہون کرتی ہے اور اس قسم کی رپورٹیں جو ہیں وہ دنیا کو گمرا نہیں کر سکتی اور جو انڈیکس ہے اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو آپ کی ریکاوریز ہیں جتنی ایک سال میں کرپٹ اناثر سے ریکاوریز ہوئی کرپشن کے لیے ڈیٹرینس بنی وہ پچھلے دس سال میں اس کا کوئی نظیر نہیں ملتی ہے اور وہ سب ایک سال میں ہونے والی ریکاوریز پچھلے دس سالوں سے زیادہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا کٹھا کرنے والے جو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے جو میکنیزم اور ایک ان کا طریقہ کار ہے ہم یہ چاہیں گے کہ وہ میڈیا میں آئیں ان کے جو یہاں نمائندے ہیں وہ عوام کو بھی اگاہ کریں حکومت کو بھی بتائیں کہ حکومت کے اندر بیٹھے کوئی کون سیاسی افراد کوئی حکومتی عددار یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑا کوئی شخص اس پرسیپشن انڈیکیٹر جو انہوں نے بنائے اور ایک انڈیکس ترتیب دیا کہاں اس حکومت کی پرسیپشن کے ساتھ کسی کا کنڈکٹ جڑتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کس بنیاد پہ آپ نے اس حکومت کو پون انڈیکیٹرز کے ساتھ جوڑ کے ٹارگٹ اورینٹڈ پلانڈ اینڈ پلانٹڈ رپورٹ جو ہے آپ نے شائع کیا ہے جس پہ ہمیں شدید تحفظات ہیں اور ہم اس کو یکسر مصرد کرتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ وزیراعظم پاکستان کا کرپشن اور بدنوانی کا خاتمہ نسبو لین ہے اور اس ایجنڈے کو پاکستان طریقہ انصاف جو ہے آگے لے کے چل رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اس ایجنڈے کو مکمل کریں گے ایک اہم بات جو کرپشن کنگز ایسی تنظیموں کی باہر بیٹھ کے دھوریاں ہلا رہے ہیں وہ آج ڈاکٹر ادنان صاحب منظر عام پہ نہیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو زیرے بیس لانے کی بجائے میاں محمد نواز شریف صاحب کے پلیٹ لیٹس کاؤنٹس کی رپورٹ کے مطلق اگاہی دی جائے اور ڈاکٹر ادنان صاحب جو ہر چار گھنڈے بعد دو گھنڈے بعد لمہ میں لمہ میاں صاحب کے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کے حوالے سے ہمیں اگاہ کیا کرتے تھے وہ اس ایسے ملک میں ہیں جہاں جدید ترین لیبارٹریز ہیں اور جہاں بہت احسن انداز سے ہر مرض کا ڈائیگنوسز ہو جاتا ہے کئی ہفتے گزر گئے انہیں پردیس گئے ہوئے ابھی تک وہاں سے ہمیں میاں صاحب کے پلیٹ لیٹ کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی ہے تو میڈیا ان پلیٹ لیٹس کو دیکھے کہ وہ پلیٹ لیٹس کی سٹیبلیٹی کی کیا صورتحال ہے اور یوکی کی کسی لیبارٹریز سے تازہ ترین پلیٹ لیٹس کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے وہ میڈیا اور عوام کے سامنے لائی جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مینجڈ رپورٹ ہے اور پاکستان طریقہ انصاف نے کبھی کسی کو مینج کر کے ایسی رپورٹوں کی اشارت نہیں کی جو سابقہ دوار میں ایسے اداروں کو مینج کرتے رہے وہی لوگ جو ہیں یہ ان کی استادی ہے اور کارستانی ہے کہ اپنے دور میں انہوں نے جہاں کرپشن کی داستانیں لکھی جا رہی تھی اس وقت اپنی حمایت میں یہ رپورٹیں لکھوائیں اور آج جب یہ حکومت کرپشن کے خلاف جہاد کر رہی ہے اور اس معاشرے اور نظام کی جڑو میں پھیلا یہ کرپشن کا جو کینسر ہے اس کا صفایہ کرنے کے لیے وزیراعظم پاکستان دن رات کوشہ ہیں تو اس حکومت کے اوپر انہوں نے سوالیاں نشان لگائے ہیں اور یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے تانے بانے جن جماعتوں کے ساتھ ملتے ہیں اور جن کو وہ کلیرنس ہیڈیفکیٹ دے رہے ہیں اور جن کی رینکنگ کو بہتر بنا کے پیش کر رہے ہیں یہ خود رپورٹ عوام کی عدالت میں مسرد ہو چکی ہے کیونکہ یہ گٹ جوڑا یہاں ہو چکا ہے اور عوام سمجھ گئے ہیں کہ یہ دو جماعتوں کو جب پرسیپشن انڈیکس میں بہتری کی بات کرتے ہیں تو عوام اس کا مزاق اڑا رہے ہیں کیونکہ سندھ کے اندر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کرپشن فری گورنس ہو رہی ہے یا اوورال پی ایم ایل اینڈ کا ٹینور جو ہے اس کی رینکنگ میں آپ کوئی اس قسم کا مینشڈ ٹارگیٹڈ اور پلانٹیڈ نیریٹیف دیتے ہیں تو عوام جو ہے ایسی کسی رپورٹ کو نہ اون کرتے ہیں اور نہ ہم اس پہ کوئی کان دھریں گے ہمارا جو اپنا سفر ہے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف لے کے جانا وزیراعظم پاکستان اور ان کی ٹیم اس منزل کی طرف رواں دھوا ہے اور انشاءاللہ اس قسم کی رپورٹیں جو ہیں وہ ہمیں اپنے اہداف سے ادھر ادھر نہیں ہٹا سکتی اور ہم اپنی منزل کی طرف رمادہ مارے گے باری باری کر دیکھیں یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور میں چونکہ کل کوئٹا تھی میں آپ کی اس جو آپ کا اس کے لیے اظہار یک جہتی تھا اور ایک آپ کی آواز تھی اپنے رائٹس کے لیے میں اس میں شامل نہیں ہو سکی تھی میں لیٹ پہنچی لیکن اس بات پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو شخص جہاں کام کرتا ہے مزدور کی مزدوری پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اسے ملنی چاہیے اور اگر کوئی کسی کی تنخواہ روکتا ہے وقت پہ ادائیگی نہیں کرتا اور اس کا استحصال کرتا ہے تو پاکستان کا قانون جو ہے ہر شہری کو تحفظ بھی دیتا ہے اور اس کے حقوق کا زامن بھی ہے اور حکومت کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے ہوئے کسی بھی شہری کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے تو ہم اس نائنصافی کا خاتمہ کریں خاص طور پر میڈیا ورکر جو ہیں چونکہ انفرمیشن منسٹری اور آپ کا ایک بڑا ہم رول ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشن پر خود کئی سوالات ہیں فیر فری ٹرانسپرینٹ ریپورٹ نہیں اس طرح کی ریپورٹ دنیا کو گمرا کر سکتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ریپورٹ کو زیر بحث لانے کے بجائے نواز شریف کے پلیٹلٹس کے آگاہی دی جائے ٹرانسپرینسی انٹرنیشن کی ریپورٹ عوام کی عدالت میں مسترد ہو چکے وفاقی معاون خصوصی فدوس آشق آوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں